السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے آج کی اس فیڈیو کے اندر ہم سورة البقرہ کا لاسٹ رکو سکھیں گے مکمل تجوید کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لِللَّهِ یہاں اللہ کا نام ہم باریک پڑھیں گے اور ہا جو ہے اس کو ہیوی کرنا ہے لِللَّهِ مَا اس کو لمبا کریں گے یہ میم اور غاو کے پر کھڑی زبر ہے ایک جیسا دونوں کو لمبا کرنا ہے را اور ضاد دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے ارضی ہے لیکن یہاں پہ وقف ہے تو وقف کے اندر ہم ارض پڑھیں گے وَمَا فِي الْأَرْضِ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفہ ہوگا وَإِن آواز ناک کے اندر جائے گی تُوب دو با ساکن کے اوپر قلقلہ ہوگا تُوب نہیں کرنا تُوب ٹھیک ہے تُوب دو وَو مدہ ہے اس کو لونگ کریں گے مَا فِي الْأَرْضِ مَدہ ہے اس کو بھی لمبا کریں گے فِي یہاں پہ چھوٹی مد ہے تو رواسہ زیادہ لمبا ہوگا فِي اَن فُسِكُم اَن نون ساکن کے بعد فا ہے یہاں اخفہ ہوگا اَن فُسِكُم آو تُخْفُوہم وَاو لین ہے اس کو نرمی سے ملانا ہے آو جٹکہ نہیں دینا ٹھیک ہے تُخْفُوہم خواہ کو موٹا پڑیں گے اور وَو مدہ ہے اس کو لونگ کریں گے تُخْفُوہم اَو تُخْفُوہم يُحَاسِبْكُم بَا ساکن کے پر قلقالہ کریں گے اور یہاں میم اور با کے درمیان ہم نیزل ساؤنڈ کریں گے يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ یہاں ملاتے ہوئے اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا یہ میں آپ کو مکمل لیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہوگا تو ہم موٹا پڑھیں گے اور نیچے سائن ہوگی تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے بِهِ اللَّهُ وَقَفْ ہے تو بِهِ اللَّهُ آخر میں ہاں کا ساؤنڈ جائے یہ کلیر ہونا چاہیے بِهِ اللَّهُ ایک ساللو کیا کرتے ہیں بِهِ اللَّهُ لَا کر کے آواز ختم کر دیتے ہیں علاقہ آخر میں ہاں کا آواز آنی چاہیے ٹھیک ہے بِهِ اللَّهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُو غین کو موٹا پڑھیں گے اور راہ کو بھی موٹا پڑھیں گے فَيَغْفِرُو یہاں پہ فَيَغْفِرُو ایسے نہیں کرنا قلقلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے فَيَغْفِرُو صرف ملانا ہے فَيَغْفِرُو لِمَنْ يَشَاءُمْ یہاں پہ لِمَنْ نہیں پڑھیں گے بلکہ لِمَنْ پڑھیں گے نون ساکن کے بعد یہاں پہ ادغام مالغنہ ہوگا لِمَنْ يَشَاءُمْ یہاں بڑی مد ہے اس کو زیادہ لونگ کریں گے يَشَاءُمْ وَيُعَذِّبُمْ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے یہاں ذا کی آواز نہیں آنے چاہیے سختی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے وَيُعَذِّبُمْ مَنْ يَشَاءُمْ یہاں بھی مَنْ يَشَاء نہیں پڑھیں گے بلکہ مَنْ يَشَاء پڑھیں گے مَنْ يَشَاءُمْ یہاں پہ وقف ہے تو آگے وقف کریں گے تو مَنْ يَشَاءُمْ اینڈ میں یہاں پہ جرکنگ ساؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ حمزہ ساکن ہو جائے گا جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کو جٹکہ دے کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے يَشَاءُمْ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُمْ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُمْ وَاللَّهُمْ اللہ کے نام کو ہم یہاں پہ موٹا پڑھیں گے وَاللَّهُمْ لام کے پر کھڑی جبار ہے اس کو لمبا کریں گے تنوین کے بعد قوف ہے تو یہاں ہاں ہم اخفہ کریں گے ٹھیک ہے اور قوف کو موٹا پڑھنا ہے دال کے بعد یہ جو یا ہے یہ بھی یا مدہ ہے قدیرون ہے لیکن وقف کریں گے تو قدیر شیئن قدیر وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدیر ملا کے دیکھیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدیر لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ آمن الرسول آ کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کریں گے را کو موٹا پڑنا ہے وہ مدہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے آمن الرسول بما یہاں پہ چھوٹی مد ہے اس کو تھوڑا سا زدہ لمبا کریں گے بِمَا انزلہ نون ساکن کے بعد زا ہے یہاں پہ اخفہ ہوگا آواز کو ناک میں ہائٹ کریں گے انزلہ الائح یالین ہے اس کو ملاتے ہوئے سختی نہیں کرنے بلکل نرمی سے کنیک کرنا ہے الائح مِن ربی ہی یہاں مِن ربی ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ مِن ربی ہی پڑھیں گے ادغام دعوالغنہ ہوگا اور آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو تھوڑا سا لونگ کریں گے مِن ربی ہی وَالْمُؤْمِنُونَ یہاں حمزہ ساکن کے اوپر جٹکہ دے کے پڑھیں گے یہ واؤ جو ہے یہ مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے وَالْمُؤْمِنُونَ وقف کریں گے تو وَالْمُؤْمِنُونَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلُّنْ آمَنَ کُلُّنْ آ اس کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کو آمَنَ بِاللَّهِ اللہ کے نام کو لمبا کرنا ہے یہاں پر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ یہاں پہ مد ہے اس کو زیادہ لمبا کریں گے ٹھیک ہے اور آخر میں کھڑی زیر ہے اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے وَالْمَلَائِكَتِهِ وَقُتُوْبِهِ یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وَقُتُوْبِهِ پڑھتے ہیں اس کو لمبا کرتے ہیں کاف کو یا تا کو اس کو لمبا نہیں کرنا ٹھیک ہے زبر زیر پیش ہو ہے اس کا شارٹ ساؤنڈ ہوتا ہے جلدی پڑھتے ہیں اس کو وَقُتُوْبِ قُتُوْبِ قُتُوْبِ کریں گے تو رونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے وَقُتُوْبِهِ آخر میں ہاں کو تھوڑا سا لمبا کریں گے وَرُسُولِهِ اس کو بھی وَرَسُولِهِ یا وَرُسُولِهِ لمبا نہیں کرنا وَرُسُولِهِ یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو وَرُسُولِهِ ٹھیک ہے کُلُّن آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُوْبِهِ وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ لا علف مدہ ہے یہاں پہ اس کو لمبا کریں گے تھوڑا سا نُفَرِّقُ یہ را باریک پڑھا جائے گا اور قوف موٹا پڑھیں گے نُفَرِّقُ بَيْنَ یہاں لین ہے نرمی سے پڑھیں گے اس کو بَيْنَ اَحَدِم یہاں ملاتے ہوئے غنہ کریں گے اَحَدِم اِدْغَام وِدْغُنہ ہوگا مِن رُسُولِ نہیں پڑھیں گے اِدْغَام وِدْغُنہ ہوگا یہاں پہ مِن رُسُولِ پڑھیں گے ٹھیک ہے مِن رُسُولِ وقف کریں گے تو مِن رُسُولِ مِن رُسُولِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِم مِن رُسُولِ وَقَالُو قوف کو موٹا پڑھیں گے یہاں پہ اور علف مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے وَوَو مدہ ہے اس کو بھی لمبا کریں گے وَقَالُو عائن کو اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے پڑھنا ہے اور علف مدہ کو لمبا کریں گے سَمِعْنَ وَأَطَعْنَ طاق کو موٹا پڑھیں گے عائن کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے میڈل تھراؤٹ سے اور علف مدہ ہے وَأَطَعْنَ اور یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو وقف بھی سیم ہوگا کیونکہ آخر میں مدہ لیٹر ہے وَأَطَعْنَ وَقَالُو سَمِعْنَ وَأَطَعْنَ غُفْرَانَ غَيْن رَا علف ان کو موٹا پڑھیں گے غُفْرَا علف مدہ کو لمبا بھی کرنا ہے غُفْرَانَ رَبَّنَ رَا موٹا پڑھا جائے گا علف مدہ لمبا پڑھا جائے گا رَبَّنَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ یا لین ہے اس کو نرمی سے ملانا ہے سَوْتَ کو موٹا پڑھیں گے اور یا مدہ ہے یہاں پر اس کو لمبا کریں گے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَقَفْ ہوگا تو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ آپ لوگوں نے کومنٹ میں مجھے بتانا ہے یہ را جو ہے لاسٹ والا اس کو ہم باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے حالتِ وقف میں کیسے پڑھیں گے اور وقف کے بغیر جو ہے کیسے پڑھیں گے غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اب ایک دفعہ ملا کے پڑھتے ہیں آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا لا علف مددہ ہے اس کو لمبا کریں گے يُكَلِّفُ اللَّهُ یہاں اللہ کے نام کو موٹا پڑیں گے کیونکہ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے فا کے اوپر پیش ہے تو اس لئے موٹا پڑیں گے يُكَلِّفُ اللَّهُ اس کو موٹا پڑیں گے يُكَلِّفُ اللَّهُ یہ نَفْسًا یہاں پہ دیکھیں اظہار ہو رہا ہے ٹھیک ہے نَفْسًا اللہ نہیں کریں گے نَفْسًا اللہ جلدی سے پڑیں گے علف مددہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے إِلَّا وُسْعَهَا ہا کو اچھی طرح سے کہلے کہ نشتے حصے سے پڑنا ہے اور علف مددہ ہے اس کو لمبا کریں گے وُسْعَهَا اور یہاں وقف کے علامت بھی ہے تو وقف بھی اس کا سیم ہوگا کیونکہ آخر میں مددہ لے پڑیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا علف مددہ ہے دونوں کو لمبا کریں گے كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا یالین ہے نرمی سے ملائیں گے علف مددہ ہے لمبا کریں گے وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ مَكْ یہاں ملاتے ہوئے قلقلہ نہیں کرنا مَكْ نہیں کرنا بلکہ مَكْتَسَبَتْ آخر میں بھی تھوڑے سی تاکی آواز آئے گی لیکن قلقلہ نہیں ہوگا اکثر لوگ سکون کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں میں بار بار آپ کو ہر ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں کہ جزم کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا صرف قطب و جدین جو پانچ لیٹرز ہیں ان کے اوپر قلقلہ ہوگا باقی کسی سکون کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا صرف ملانا ہے مَكْتَسَبَتْ وَقَف ہے تو آخری لیٹر کے پاس جب بھی سکون ہوتا ہے تو وقفی سیم ہوگا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا را کو موٹا پڑھیں گے علف مدہ ہے لمبا کرنا ہے اس کو رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا لَا علف مدہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے تُعَا یہاں پھر علف مدہ ہے اس کو بھی لمبا کریں گے خوا کو موٹا پڑھنا ہے اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے اوپر سختی نہیں کرنی اور آخر میں چھوٹی مدہ ہے تو تھوڑا زیادہ لمبا کریں گے لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّ سِنَا اِنَّ یہاں پہ غنہ ساؤنڈ ہوگا سی یہاں پہ یا مدہ ہے اور یہ علف کے اوپر چھوٹی مدہ ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے اِنَّ سِنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اَوْ یہ وَاولِن ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اَخْخَ خَا اور تَا دونوں کو موٹا پڑھیں گے اَخْطَعْنَا اور یہاں پہ یہ حمزہ ساکن ہے اس کو جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے جٹکہ دے کے پڑھیں گے آخر میں علف مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے اَخْطَعْنَا اور اس کا وقف بھی سیم ہوگا رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّ سِنَا اَوْ اَخْطَعْنَا رَبَّنَا رَا کو موٹا پڑھیں گے علف مدہ کو لمبا کریں گے وَلَا علف مدہ کو لمبا کریں تَحْمِل حَا کو گلے کے ذرمیان سے اچھے سا ادا کرنا ہے تَحْمِلْ عَلَيْنَا یا لین ہے نرمی سے پڑھیں گے یہاں پہ چھوٹی مد ہے تھوڑا سا زیادہ لمبا کر لیں عَلَيْنَا اسْرَن ان لیٹرز کو موٹا پڑھیں گے اسْرَن اور تنوین کے بعد کاف ہے تو یہاں پہ اخفہ ہوگا ٹھیک ہے رَن کَمَا علف مدہ کو لمبا کرنا ہے حَمَلْتَهُ الٹا پیش کو بھی لمبا پڑھیں گے عَلَلَّذِينَ ذَال کو نرمی سے پڑھنا ہے یا مدہ کو لمبا کرنا ہے عَلَلَّذِينَ مِن نون ساکن کے بعد قوف ہے تو یہاں اخفہ ہوگا مِن آواز کو ناک میں چھوٹیں گے قَبْلِنَ قوف کو موٹا پڑھنا ہے اور با کے اوپر قلقلہ ہوگا اور آخر میں علف مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے قَبْلِنَ مِن قَبْلِنَ اور وقف بھی سیم ہوگا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا رَا کا موٹا پڑھیں علف مدہ کو لمبا کریں وَلَا پھر سالف مدہ ہے اس کو بھی لمبا کریں تو حَمْلْنَا مِن مُشْدد کے اوپر غنہ ہوگا اور علف مدہ کو لمبا کریں گے تو حَمْلْنَا مَا لَا علف مدہ ہے دونوں اس کو لمبا کریں تَوْقَتَ لَنَا ان لیترز کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور علف مدہ کو لمبا بھی کریں گے یہاں بھی علف مدہ ہے تَوْقَتَ لَنَا یہاں پہ کھڑی زیر ہے لمبا کریں گے اور اگر وقف کریں گے تو بِہ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَوْقَتَلَنَا بِه وَعْفُ عَنَّا یہاں عائن کو اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے ادا کریں گے عَنَّا نور مشدد کے پر غنہ ہوگا اور علیف مدہ کو لمبا کریں گے عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا غین کو موٹا پڑیں گے را کو بریک پڑیں گے علیف مدہ کو لمبا کرنا ہے وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا را کو موٹا پڑیں گے علیف مدہ کو لمبا کریں گے وَرْحَمْنَا انت نون ساکن کے بعد تا ہے یہاں اخفہ ہوگا انت مولانا وَاولین ہے اس کو نرمی سے ملائیں گے کھڑی زبر علیف مدہ کو لمبا کرنا ہے مَوْلَانَ فَنْسُرْنَا نون ساکن کے بعد صاد آرہا ہے یہاں اخفہ ہوگا فَنْسُرْنَا صاد و را دونوں کو موٹا پڑیں گے علیف مدہ کو لمبا کریں گے فَنْسُرْنَا عَلَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَاف کو موٹا پڑیں وَاولین ہے اس کو نرمی سے ملائیں قَوْمِ الْكَاف کھڑی زبر کا کو لمبا کریں گے یا مدہ ہے یہاں پر کافرین وقف وقت کافرین عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یہاں پر تین وقف عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا یہاں پر آپ وقف کریں گے تو ان کا سٹاپ سون سیم ہوگا اور اگر ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن وَرْحَمْنَا یہاں پر چھوٹی مد آ جائے گی ٹھیک ہے وَرْحَمْنَا اَنْتَ آٹومیٹکلی یہاں پر تجویز رول کے حساب سے چھوٹی مد بنتی ہے اب ایک دفعہ ملا کے پڑھ لیتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورة البقرہ کا آخری رکو سیکھ لیا ہے مکمل تجوید رولز کے ساتھ اور خوب اچھی طرح سے ہم نے اس کو پریکٹس بھی کر لی ہے جتنی زیادہ آپ اس کو مش کریں گے جتنا دوہرائیں گے اتنا ہی آپ کا قرآن پاک بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا کوئی بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو کومنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک کومنٹ کا ریپلائی دوں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ سیکھیں اور آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں آپ کے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکیں جلد ملتا ہوں نیو ویڈیو میں نیو لیسن کے ساتھ اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ